موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھنے ہیں سمیہ رسو اکھر اور آج مزی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج ہم بنائیں گے دو طرح کی کھجور کی مٹھائی ایک ہم بنائیں گے ڈیٹ پالس اور ایک ہم بنائیں گے ڈیٹ رول اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے ملتا رہے ہیں ڈیٹ بولز ڈیٹ بہنک ڈیٹ خجوری ڈیٹ خجوری مٹھی چینل کھجوری ڈیٹ خونس ڈیٹ ٹیٹ ڈیٹ ٹیٹ ڈیٹ ٹیٹ 1.5 s. مکھن 2 s. چوت پدام یہاں پر بچوں کو سرف کر رہے ہیں کسی بچوں کو کھاتے ہیں بچوں کو سرف کر رہے ہیں تو ان کے بچے ریڈے تو آپ نے پردور فارم بنا در اندر آج بھائیں اس کے لارے سپرنکل ہیں اس کے لارے سپرنکل ہیں صرف دیکھو آپ کو رغم کر سکتے ہیں اس کے لارے اس کے لارے سپرنکل آپ جاتلی مخجورات کے اندر بانے کے لئےیں بگوز گناń ایسے کو بگواہوں کو دیکھنے کے ساتھ بیٹھن né اندر کو آپ جانرے بانے کیا Pitts میں جاتالے میں بڤر ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چوت کی ہوئی خجوریں اور اسے ہم نے بہت اچھے طریق سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ مشی سی ہو جائے یہ اتنی سوپٹ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسے کی طرح مشی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ڈرائی میل پورڈر اسے مکس کریں گے جولا ہم نے بہت سلو کرنا ہے مکس کریں گے کہ تمام جو ڈرائی میل پورڈر ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے اس سٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ ہیٹ آپ کا فرائی پین کافی گرم ہو گیا ہے تو کیونکہ میرا بھی فرائی پین کافی گرم ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ دودھ جو ہم نے ڈالا ہے وہ جلے نا تو میں چولا یہاں پہ بند کر دوں گی اسے پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر بہت سے ڈرائی میل پورڈر ہے پسکر مکس کریں گے کو اچھا طریقہ سے میکس کریں گے ساتھی ہم کھام چوب پیساریں خلیت سے مجھل کریں گے آپ اچھا طریقہ میں کھام چاپڑی با دام آپ کھولٹیں کو سکتے ہیں آپ اپنا پستا ڈال سکتے ہیں میں اچھا طریقہ ہم کھولٹیں ہے اس کو بھی خلالب سکتے ہیں کھولٹیں سے سے میکس کریں گے کھجوریں کھولٹیں تو کھولتیں چینی یا چینا تھے اگر آپ کی پجورے ہیں اور میٹھی نہیں ہیں اور کم سویٹ ہیں تو آپ اس کے اندر چینی اٹ کر سکتے ہیں یا آپ پندنس ویٹ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی حساب سے یہ اچھے دیکے سے مکس ہو چکا ہے اس کو میں الگ بول میں نکال لوں گی اس کو ہم تھوڑا سا تھندہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی بولز بنائیں گے بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا بس ہلکی سکتے ہیں جب ہم بولز بنائیں تو اس کے اندر ہلکی سی آپ کو گرمائش سی محسوس ہو بولز ہیں وہ بہت اچھی نیٹ بنیں گے تو میں اسے دس سے پندہ منٹ کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس کے اندر گرمائش سی ہے اس کے اندر ہم بولز بنائیں گے بولز آپ نے اپنے حساب سے بنائیں گے آپ چھوٹی بنا سکتے ہیں اور بڑن بنا سکتے ہیں میں اسی سائز کے بعد بنائیں گے اور یہاں پر میں نے ناریل رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم ناریل کے اندر کوٹ کریں گے اس کو دے رہی ہیں تو آپ اس سے بھی چھوٹا سائز رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے آپ کو کچھ سپرنکلز دکھائی تھے میں اس کے اندر بھی چھوٹ کر دکھا دیتی ہوں لیکن میں زیادہ تر جو ہے وہ بناوں گی ناریل کے اندر ہی کیونکہ سپرنکلز بھی سویٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈیپٹک پیشنٹ ہیں شکر پیشنٹ ہیں تو کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ ان کا بھی میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ ان کے لئے کوکنٹ میں رول کریں پھر آپ سپرنکلز نہ لگیں کیونکہ سپرنکلز لگا کر یہاں پر بھی یہ بول بنایا تھوڑا سپرنکل لیے اور اس کو میں نے ہلکا سا بچوں کے لئے یہ میں دکھ بطا رہی ہوں تاکہ انہیں دیکھنے میں ٹیمٹنگ لگے یہ سکتا ہے جو ٹیپٹک پیشنٹ ہیں آپ انہیں بنا کر دے سکتے ہیں بشک آپ بولز تھوڑے اور چھوٹے کر لیں تاکہ جیسا کھانے کے بعد کئی لوگوں کھتل کرتا ہے تھوڑا سو میٹھا کھانے کے لئے آپ انہیں کوکنٹ میں بھی رول کر دے سکتے ہیں یہ اس طرح ہم نے کر لیا اسی طرح ہمیں تمام بالز بنا لوں گی لیکن تمام بالز میں بناوں گی کوکنٹ کے اندر رول کر کے یہ تمام بالز ڈیٹ بالز ہم نے بنا دی ہیں اس سے مکسٹر کے اندر تقریبا 15 بالز بنی ہے آپ چاہیں تو اسے بڑا کر دی جائے یا آپ سائز اور مزید چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ہماری ایک ڈش تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے ڈیٹ رول اپ بنائیں گے je یہ رول خاجور سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے ڈیٹ رول اس کے لئے ہمیں تنیا کی ضرورت ہے 300 грام خجوری ہے، اور اسو کامی بیج نکال دی ہیں، ویٹ 300 گرام ہے بیج کے ساتھ کا میں حضور نہیں بتا رہی ہم آہ رہی ہوں ، میں جب ہم نے اسی شرم کی بیج نکال دیا ہے، اس کو ویٹ کیا ہے تو اس کا ویٹ سکا ہے 300 گرام اس کے علاوہ یہاں پر میری بسکٹ دو پیکٹس میں نے لیا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دو رول لیا تھا اور یہ تقریبان 65.2 گرامز کا ہے اس کو میں نے ہلکا سا ہاں سے ہی کرش کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون بٹر ہے کوارٹر کپ بادام ہے چاکٹ آپ اس کی جگہ مکس نٹس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر افروڈ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر پسٹا بھی ڈال سکتے ہیں یعنی آپ تینوں بادام پسٹا اور افروڈ کو مکس کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ ایک نٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سکتے ہیں ایک ادد انڈا چاہے گا دودھ چاہے گا 300 امر یعنی جتنی آپ کی کھجوریں ہیں اتنا ہی آپ اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے ناریل کا پورٹر ہے اس کو کہاں یوز کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دودھ ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں کی کھجوریں اچھا گین یہ کھجوریں سویٹ ہیں اس کے اندر چینی ایڈ نہیں کریں اگر کھجوریں میٹھی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے لیکن یہ سویٹ ہیں اس کے اندر چینی ایڈ نہیں کروں گی اس کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اتنی زیر کی یہ پیسٹ پھومیات ہے بہت ہرکی ہیٹ پہ ہم نے اس سے پکانا ہے ہم نے اس سے پکانا ہے ہم نے چمچ کے ساتھ اسے اس طرح میچ کر دینا ہے کیونکہ یہ آرڈی سوفت تھی موسیقی تو موسیقی اگر آپ کھجورے پھرکٹ کر رہے ہیں جب آپ نے چینی پھرکٹ کرنی ہے اور مکھن کے ساتھ مکھن کیوں کہ یہاں سویٹ ہے تو چینی پھرکٹ کریں گے اسے اچھے طریقے سے مکھن کھریں گے مکھن کیوں کہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر میں نے اس پچولا بند کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے دالنا ہے انڈا انڈا اگر ہم چھولا اور ہرسکے ڈالیں گے تو یہ سکرمبل بنجے گا ہم نے اس کو سکرمبل نہیں کرنا رسک استعمال کروں گی اس کو انڈے کو پہلے ہم ہلکا سا مکس کریں گے یہاں پر ہم یہ انڈا ڈالیں گے اور اسے اچھی دیکھنے سے مکس کریں گے یہاں پر جب اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا چھولا آن کریں گے اور دوبارہ ہم اس سے پکائیں گے تاکہ جو انڈا ڈالا ہے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہاں پر یہ اپشنل ہے اگر آپ کیا لگے ایک زین میں ہوتا ہے کہ انڈا ڈالا ہے تو چند کتریں ہم ادھر بنیر ایسنس کے ڈال دیں گے تو مکس کریں گے ورس کا کان ختم ہو چکا ہے اب اس ٹیج کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے یہ جو میری بسکٹس ہم نے چورا کیا ہوئے تھے وہ بادام اس کو اچھے طرقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکا ہے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا چولا بن کر دوں گی اس کو ہم تھوڑا ساتھ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کا رول بنائیں گے یہ مکس کریں تھنڈا ہو چکا ہے پہلے کوئر پیپر لے لیا ہے اس کے اندر ہم اس مکس کریں گے ایک اور چیر اگر آپ رول بڑا بنائیں گے تو اس کے پیسز جب کٹنگ ہوگی تو وہ بڑے بنیں گے اگر آپ بائٹ سائز بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس مکس کر میں آپ دو چھوٹے رول بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پیسز چھوٹے کٹیں گے اور ازیلی استعمال میں آ جائیں گے اور بیسٹ نہیں ہوں گے یہاں میں نے فائل پیپر لے لیا ہے اس کے اوپر ہمیں ٹھوڑ سا مکس کر دوں گی اور اسے ہاتھ سے میں ایک لوگ شیف دے دوں گی اور اسے ہم رول کریں گے ٹائٹلی رول ہم نے کرنا ہے اور سائٹوں سے بھی ہم اسے بند کر دیں گے لک لائکا ٹاپ فی اس طرح میں دوسرے بھی بناوں گی اس مکسٹر میں میرے تین رول تیار ہوئے تھے سیم وہی پروسس سے میں دوسرا رول بھی بناوں گی یہاں پر ایک رول جو میں بناوں گی وہ بناوں گی کلنگ ریپ کے اوپر تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ اسے کلنگ ریپ میں کس طرح رول کریں گے تو یہاں پر میں نے ٹھوڑ سا مکسٹر رکھا ہے اور اس کو بھی ٹائٹلی ہم نے رول کرنا ہے اور اسے ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک ہنٹی کے لئے دو گھنٹی کے لئے جب تک یہ اچھے طریقے سے سیٹ نہ ہو جائے یہ رول تھنڈ ہو چکا ہے جتنا یہ تھنڈ ہوگا اپنے ہی اس کی پیسز اچھے کٹیں گے آپ اسے فریزر میں رکھ دیجئے ابھی جو دو ہیں وہ اتنے ابھی تھنڈ نہیں ہوئے اور یہاں پر میں نے ناریل کا کوٹر لیا ہوا ہے اور اس کو ہم اس کے اندر رول کریں گے یہ اوپر ایک کوٹنگ سے آجائے گی کیونکہ جتنا اچھا یہ جمع ہوا ہوگا اتنے ہی آپ کے جو رول کے اس کی سلائسیں اچھے کٹیں گے اب یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسی طرح میں تمام کٹ کر رکھتے رہوں گے دےڈ والز ہم نے تیار ہو چکے ہیں اور دےڈ رول بھی تیار ہو چکے ہیں اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہے بس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بہت اچھے تھنڈ ہونے چاہیے تاکہ اس کی کٹنگ ایزی ہو تو امید ہے آپ کو اس پہ پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل سمی ارسوئی گھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بیل ایکن پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹکویشن آپ کو ملتا رہے اپنی دعا مجھے یادر کیے گا خدا حافظ